ڈ ایس ڈہچہایا ایس ایم کی ڈیمیمینٹیشن دیکھ رہی تھے ہم آچھا را ڈیوائیسز کی ہم نے دیکھ لیتی ہے اگر آپ کے پاس آلڈی را ڈیوائیسز ہوں کنفیگرڈ ہوں جو کہ ریڈ ہیٹ کی بہت سائز رلیزی سے آپ کو بائی ڈپارٹی ملیں گی ٹھیک ہے eenh 5.4 میں آپ کو ملے گی آلڈی اس کیس میں آپ نے جو ہم نے ہم نے آس ام سٹیپ کیے تھے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے اس کیس میں آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک فائل ہوگی slash etc slash sysconfig اور یہاں پہ raw devices کے نام سے میرے کیس میں یہاں پہ نہیں ہے ایسے میں اس کو بی ای کر لیتا ہوں فائل منا لیتا ہوں ایسے آپ بنائیں گے نہیں آپ کے پاس holiday ایک فائل ایسے ایسے میں sysconfig اس میں raw devices کے نام سے ایک فائل ہوگی وہ فائل آپ نے open کرنی ہے اس میں entries کردنی ہے آپ نے اس فائل میں کچھ کمنٹس لکھتے ہوں گے آپ نے entries کردنی ہے لیتا ہی آپ نے raw device ایک بنانا ہے slash tab slash raw slash raw 1 یا آپ لیتا ہے associate کرنا چاہتے ہیں slash tab slash sdb1 کے ساتھ پھر آپ ایک اور raw device لیتا ہے slash tab slash raw slash raw raw2 slash tab slash sdc1 لیتا ہے اس کو associate کرنا چاہتے ہیں and so on slash tab slash raw slash raw 3 slash tab slash sdc1 and so on for you ٹھیک ہے یہاں آپ نے entries کردی ہے فائل کو آپ نے save کردینا ہے میں اس case میں save نہیں کر رہا save کردی ہے اور پھر آپ نے simply کرنا ہے service raw devices restart ٹھیک ہے اسے وہ service start کردے گا کیونکہ اس case میں تو وہ نہیں ہے raw devices کی support اس میں اس نکے سے نہیں ہے تو اس کی ایرد دیتی ہے تو بھائی جو service restart کردے گا پھر آپ نے اس پہ permission set کردی ہے روز میں جا کے مجھے ہاں ہاں یہ اگر روز میں اس case میں روز میں نہیں شاہد گے اگر آپ کے پاس raw devices کی فائل آلے دی ہے ٹھیک ہے کہ ہم چیک کریں گے ہاں کہ اگر ہے ہاں تو پھر آپ rules پھر entry کردی ہے پھر entry کردی ہے ہاں otherwise آپ rules میں جا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی پہ اس میں raw devices میں جب روز میں نے entry کی نا ویسے میں نے root کی روز سوی کی میں نے صرف switch کیا logout کیا اور مطلب کیا کمیٹر میں تو پھر گئی کی بیسے اس من اور آل 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 ہوگی آل آ Exped آل ڈاٹ لوکل کے نام سے ایک فائل ہے یہ ڈیفنیٹ ڈیویلیبل ہوگی آپ کے پاس اس فائل میں آپ نے جسٹ انٹری کر دنیا ہے انٹ پہ جا کے آپ نے جی سی ایچ این یہ فائل ہاتھ دفعہ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے جب اپنے مشین ری سٹارٹ ہوتی ہے اور اکل کوئلون اس کا لیٹس ایک روپ ہے او انسٹال اور آپ نے اس کو پرمیشن دنیا ہے سلائس ٹیو پر سلیش راو سلیش راو بھائیں یہ ایک دفعہ آپ دوزر نہیں پڑی گی ہمارے کیسے میں بھی صرف اسی اگر اسی کیسے پڑی گی یہ اس کیسے میں تو اس میں لکھے جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس آلیڈی راو کی آئیلیبل ایسپورٹ تو پھر آپ اسی کیسے پڑی گی ٹھیک ہے پھر اسی کیسے راو راو سلیش راو اور اکل انسٹال سنیش سنیش راو سنیش راو سنیش راو ٹھیک ہے یہ انٹیز آپ نکل لیں پھر آپ نے سی ایچ موڈ کے تو اس پہ پرمیشن سیٹ کرنی ہے سکس زیرو زیرو کر دیں یا سکس اوڑ کر دیں یعنی کہ جو اونر ہے اس کو پھل پرمیشنز یا اس کے ریڈرائیڈ کی پرمیشن انجھے ہی باقی کسی کے لئے ٹھیک ہے تو ہم یو جیس سکس زیرو زیرو کرتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ انٹریز آپ نہیں کر دیں اور سیو کر دیا اس فائل کو اور میرے کیس میں سیو نہیں کر رہا اس کیسے میں جب ہم انسلیشن کرنے جائیں گے تو آپ کو اس گروپ بنائے جائیں گے وہ آپ کو دکھائی گئے نہیں وہ دروری ہے کہ آپ ایک دفعہ مشین ریبوٹ کرنے ہیں مشین ریبوٹ کرنے پاس الل کر کے چیک کرنے ایک پرمیشن راہ ڈیوائس کے اوپر یہ راہ ڈیوائس ہیں میرے ان کے اوپر پرمیشن کس یوزر کو ہیں تو میرے کےس میں یہ ہو ریکھیں اوریکل کو ہونے چاہیے اوریکل کو ہونے چاہیے اتر وائز اوریکل کو ہونے چاہیے اتر وائز اس پر ریعت نہیں کر سکتے گا ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سٹیپ ہیں انٹری کرنی ہے دو والوں میں اور مشین ریپورٹ کرنی ہے تو راہ ڈوائیس آپ کی کنکھیکر ہو جائیں گے جس میں جو بھی آپ کی انٹریز کرتے ہیں وہ اسٹرٹ اپ سے ہو جاتی ہے اسٹرٹ اپ سے ہو جاتی ہے اسٹرٹ اپ سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں پڑھتا ہے اور رولز کی بھی فائلے ہاں وہ فائلے بھی پڑھتا ہے اسٹرٹ اپ پڑھتا ہے اسٹرٹ اپ پڑھتا ہے اسٹرٹ اپ پڑھتا ہے ہاں یہ کون کون سے رولز ایک سے جوڑ کر رہا ہے اچھا جی یہاں تاک ہو گیا جب آپ نے یہ کر لیا آپ نے last time ہم نے دیکھ لیا ہے اسٹرٹ اپ کا سافٹر کیسے انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسٹرٹ اپ اس میں کیسے بنانا ہے اسٹرٹ اپ سوبٹر بھی انسٹال کر لیا ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیا لیا ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے لیسنر بھی چل رہا ہے لیسنر کون سے ہم سے چل رہا ہے سر اسم کی یا اسم کی ہم سے چل رہا ہے آپ کے پاس ایک کو کر کے دیکھتا ہوں میرا کرنٹ ہم کون سا سیٹ ہو ہو ہے میرا کرنٹ ہم سیٹ ہو آئی جی دی بی وان تیٹ بی وان تیٹ بیس والا ٹھیک ہے میں سیٹی کر کے بھی چلا گیا ہوں اسے پتہ چل دی بی وان سیٹ ہو آگا ٹھیک ہے ایک کو کر کے دیکھنے دیٹ بیس کی سیٹ کیا سٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے لانس میں ساپٹر جانلی انسٹال کر لیا تھا اب ہم دیٹ بیس کریٹ کریں گے تو میں کروں گا لکھوں گا دی بی سی اے دی بی سی اے لکھے انٹر کروں گا تو دیٹ بیس کنکککریشن اسسٹنٹ ان موک ہو جائے گا اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک دیٹ بیس کریٹ کرنے اور اسم کوٹ کرنے آپ کے اسم انسٹنس اور لیسنر آپ ہونا چاہیے وہ آلیٹی آپ نے گریڈ کے انفرسٹکٹر ہوم سے اور آپ نے ٹی بی سی اے وہ دیٹ بیس کے ہوم سے چلانا ہے تو جو انوارمیٹ ہے وہ دیٹ بیس کی سیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے کوئی کنکیوں نے تو پوچھ لی جگہ تھا کہ یہ آپ کو کیونکہ دو دیفرنٹ چیزیں انسٹال ہو لی ہیں اور ہوم اس دو دیفرنٹ اس میں کوئی کنکیوں نے تو آپ پوچھ لی کے لئے ہاں یہ جب بھی آپ جو پیچ پروفائل میں جو انٹریز آپ کر دیں گے وہ ہر دفا وہی ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو چینج کرنا جاتے ہیں تو آپ ایکس پلیس پلیل ایکس پورٹ کی کمانڈ سے چینج کر دیں گے یا پھر آپ ایک جیسے لازم ہم نے فائل بنا گئی تھی ہم نے اسم کے لئے لگ سے فائل بنائی ہے اس کے طرح ہم جب بھی اسم پر کریں گے وہ انوارمیٹ سیٹ کریں گے اور اسم سے کریں گے اگر آپ کے پاس دو انوارمنٹس ہیں اس وقت ایک ہم مچین کو اوپر دو چیز ہیں اسے ڈےٹا بیس ایک ہم آرم اسم ڈےٹا پیس عoin گه اوروسر کو پہلک ایس کے اسور اگلیifies آپ ڈیٹا بیس سے زیادہ کنیکٹ ہو دیتے ہیں اسم پہ کبھی 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 کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایڈنسیشن پہ تو آپ جو روٹین میں جو زیادہ آپ چیزیں آپ ایکسس کریں گے اس کو بیچ پروپائل میں رکھیں اور جو کم کریں گے اس کے لیے الپ سے ایک فائل بنالیں اس میں ایٹریز کرتے ہیں اس کو ایک لیٹریز کرتے ہیں ٹھیک ہے سر اگر یہ بیچ فائل پرس کرتے ہیں دلیٹ ہو جائے سر ایٹریز کرتے ہیں جنرل پرپس ڈیٹا بیس کریئٹ کرنے جا رہا ہوں جو مجھے دکھنے کے لیے جو یہاں پہ رکھیں گے آپ کو اریکل سیڈ میں وہی سٹ کرنا پڑھے گا ٹھیک ہے تو میں نے کہہ سن آلیدی لیمہ جیر میں یہ رکھنے جا رہا ہوں انٹرپرائز مینجر میں چاہیے گی سب کے پاسورٹ میں سام بھی رکھنے ہی جا رہا ہوں یہاں پہ یہ ایک option ہے کہ آپ نے سٹوریج کیا سیٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ کریں گے اسے اور پراؤز کریں گے اب وہ خود اس نے دسگروپ رکھا گیا میں دیٹا کی دسگروپ کے اوپر فائلز رکھوں گا نیکس کرتے ہیں پاسورٹ پوچھ لے گا میں نے پاسورٹ اور اکل رکھا تھا سیمپل سکیمہ کر دیتا ہوں میں سٹینڈی پارڈ جانے دے رہا ہوں نیکس سٹینڈ فینش کر دیتا ہوں سٹینڈ فینش کر دیتا ہوں یہ ایک دیٹا بیس کریٹ ہو جائے گی سرالی سٹیپس ہوئی ہے صرف ایک جگہ سٹوریج میں ہم نے جا کے اسم سٹینڈ کی ہے اس میں باقی کوئی چیز دیفنیس ہوئی ہے نماز پڑھ لیں اور پھر یہاں سے آگے سٹارڈ لیکن دیر میں دیٹا بیس بھی کریٹ ہو جائے گی اچھا جی دیٹا بیس کریشن کمپلیٹ ہوگی ہے اسم کے اوپر ایکزٹ کرتے ہیں سے آپ دیکھیں آپ کی جو مشین آپس میں کمپلیٹ کرتے ہیں وہ آئی پی کی بیس پر کرتے ہیں آپ یا تو اس مشین کے گینس جو آئی پی ہے اگر آپ کے پاس ڈین ایس یوز ہو رہے تو ڈین ایس میں اس کو ڈالیں اگر نہیں ہی ہو رہا تو ہورس کی جو فائل ہوتی ہے ہورس کی فائل میں آپ لکھیں اس مشین کا نام اور آگے اس پیس دیکھیں اس کا آئی پی پھر آپ یہ پورا لیوریل دیں گے وہ ایکسس کرے گا اگر آپ نے وہ ہورس کی فائل میں اس کے جگہ اس کا آئی پی دیں گے بھر مونٹ مشین سے اگر آپ نے ایکسس کرنا ہے اچھا یہ مشین کا نام آ رہے ہیں یہاں پہ آئی پی دیتے ہیں اس مشین کا آئی پی یا جس مشین پہ یہ چلاد ہو آہا جو بھی بنا دیتے ہیں اٹھیک ہے بس وہ انٹرنیٹ ایکسس پر پینگ ہونی چاہیے اس کو آئی پی کالن پورٹ نمبر سلیش ای 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 ام دے دیں گے وہ آئی پی ادر آئی پی ہاں اس میں انٹی کرنے پڑو میبھی کر کے بتا جہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسط، در پانچھے کرتے ہیں اس کے طور پانچ ہے وہ اسی انسانسیسٹی پہلی نہیں پاہنے ہاں سکتے ہیں اس کے بار سیٹ یا اس کی بار سیٹ یا اس کی مفاریت ہے وہ پانچ ہے وہ اسی سرکمارڈ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسط نہیں ہے وہ غریفیل نہیں ہے ہے کوئی اس طرح ساکتی ہے ہاں امیلہ بلے وہ ہے اس کا سورٹر ہے اپنے ایک سورٹر کو نام بھولیا اس کے تو آپ کر ستیں یہ وہ آپ کر ستیں یہ رکارڈگ ہونے جیل بار دیوان موسیقی موسیقی so this is your ASM instance the ASM instance is the combination of the processes and memory components for ASM इसका अपना memory area है इसके अपने background processes है और यह सिर्फो पुछिस्क को मैनिज़ करता है اسم کے اپنی initialization parameter file ہے اس میں instance type, asm power limit, asm base string, asm base groups and so on اس ساتھ بھی وہ ساری parameters ہیں جو کہ by default جب آپ asm instance create کریں گے وہ کچھ ہوتے ہیں otherwise آپ کیا کر سکتے ہیں کہ manually بھی asm instance کی creation کر سکتے ہیں instead کہ dbca یا asmca چلائیں اور manually بھی asm instance create کر سکتے ہیں then اس کے اپنے views ہیں اسم سے start ہوتے ہیں اسم الیس ہے اسم attribute ہے اسم client ہے اسم disk ہے disk iostat ہے and so on یہ بہت ساری views ہیں جن کے through of disk groups کے information دے سکتے ہیں ان کی management کر سکتے ہیں اسم کے اسم کے instance میں سے memory میں سے آسکتے ہیں اسم کے ساتھ آپ جو connect ہو سکتے ہیں وہ sys dba, sys offer سے connect ہو سکتے ہیں recommended ہے کہ آپ sys asm connect ہو sys asm جس user کو rights ملے ہوں گے وہ administrative user ہوگا اسم کی جیسے sys dbaوں کے database کے لیے ہیں تو اسم کے لیے انہوں نے الانک سے role create کر دیا جس کو sys asm privilege create کر دی جس کو sys asm کی rights available ہوں گے بھی اسم جیسے شرے کونک کی بھی کریں اسکل پلس کے تو آپ اس کی انوائرمنٹ سیٹ کریں اور اسم انسٹنس سٹارٹ کریں اسم انسٹنس آپ کا اسجی ایلوکیٹ ہوگا اسم کیشی ایلوکیٹ ہوگی دسک روپس ماؤنٹ ہوں گے اور والیمز انیبل ہوں گے اگر آپ نے والیمز بھی کرتے کر دیکھیں گے یا پھر آپ انسٹنس کو شرڈون او برڈ یا شرڈون ایمی جیئے بھی کر سکتے ہیں یہ کیونکہ ماؤنٹ سٹیج پہ رہتے ہیں تو آپ اس کو شرڈون او برڈ بھی کر سکتے ہیں اسم سی ایم تھی آپ کے پاس ایک یوٹیلٹی ہے جس کے اسم کو آپ کمانڈ نائن سے جا کے ویو کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس اسم کی انوائرمنٹ فائل ہے مجھے یہ سیٹ کرنی پڑے گی اور میں سمپلی لکھوں گا اسم سی ایم تھی میں ایک کو کر کے دیکھ لیتا ہوں پہلے کہ انوائرمنٹ سی سیٹ ہوگی ہے وریکل سیٹ پلس اسم سیٹ ہوگی ہے میرا گریٹ سیٹ ہوگا اسم سی ایم تھی اگر آپ کی انوائرمنٹ سی سی سیٹ ہے یہ کنیکٹ ہو جائے گا در بھی ایر آر آئے گا ایک ایک کو ترمیل پہ میں یہ کرتا ہوں جہاں پہ انوائرمنٹ نہیں سیٹ کنیکٹی تو آئیڈل انسانس آپ کو کنیکٹ ہوگی ہے کیونکہ انوائرمنٹ جو سیٹ ہوگی ہے کوئی دیٹا بیس والی سیٹ اور ایڈا سوی سٹارٹ نہیں ہوگی اہا نہیں اس کا آپ کی یہ جو یوٹلیٹی ہے اوریکل ہوم آپ کا اس گریڈ والا سیٹ ہونا چاہی ہے اور جو اوریکل سیٹ ہے وہ بھی پلس اسم سیٹ ہونے چاہی ہے ادھروجی آپ کو کنیکٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اسم سی ایم تھی پہ آپ آگئے یہاں پہ لس کرنے یہ آپ کو ڈسروپ دکھا رہا ہے وہ ساری اوائیس کی جگمات ہیں سیٹی ڈیٹا کرتے ہیں لس کریں ڈی بی لیمان جی کا فولڈر ہے یہ سنسٹیم نہیں ہے فولڈر کے نام لس کرنے اس میں آپ دیکھیں بہت ساری کنٹرول فائل کے نام سے الگ فولڈر ہے ڈیٹا فائل کے نام سے الگ فولڈر ہے سیٹی ڈیٹا فائل کرتے ہیں یہ آپ کو ڈیٹا فائل ساری دکھا رہا ہے اگر اس کے فائل کو کپی کرنا ہو تو سیٹی فائل کا نام اور ہیلپ سی پی تو سی پی کی ہیلپ دکھا رہے گا کچھ ہے کہ کوپی کیسے کرنا ہے یا ہیلپ سی ٹی ہیلپ فائنڈ ہیلپ ایلیس کو آپ کو ساری اس لیے سے ہیلپ سال بکھا رہے گا ہاں یہاں سے کوپی کریں سی پی میں کرتا ہوں سی پی کرتا ہوں ایک فائل کو میں اس کو کرنا جاتا ہوں سے پی کرتا ہوں اس کو کرنا جاتا ہوں سے مکل 01.2.3 یہاں سے کوپی کریں ٹھیک ہے انسرپرائز مینیجر کوئی سا کہتے ہیں کہ ایک دا وہ باؤنس کر لیتے ہیں اس پارس ارسو کیید جao چکتے ہیں اس کے وقت اس کیلہ میں جا سکتے ہیں اس کے وقت اس کے وقت اسفرائز مینیجر سے اپ سکتے ہیں اس کے وقت اس labeled asm پانچ's تو اس کیو فرامبھی کامل stripe zod آشار و معلومت کر سکتے ہیں مجھے سمجھے مجھے